ملین ایرو ملین ایرو میں آپ کے ساتھ چار کس سے شیئر کرنے والوں کیونکہ میں نے اگر آپ مجھے ٹک ٹک یا انسٹرگرام پر فولو کرتے ہو تو میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتا ہوں جہاں پر میں آپ کو بھار بھار ایک چیز بتاتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں نایا کرو لوگ آپ کے دشمن پیدا ہوں گے آپ کی ہیٹرز پیدا ہوں گے اور جب آپ کی ہیٹرز پیدا ہوں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں سب سے پہلے والے کہاں پہ ہیں اس سے سبق لیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ون یو فیس دیم آپ اکیلے نہیں ہوں آپ پہلے نہیں ہوں آپ آ رہی ہوں ہر بندہ جو اپنی پاتھ چنت ہے ہر بندہ جو انوکھی پاتھ چنت ہے اس کے ساتھ ہی چیز ہوتی ہے بارہ سال کا تھا تو میں نے دکان کھولی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اپو آئے تھے باہر سے اور انہوں نے دکان بند کروائی اور یہ ایک سکسیسل بزنس فیفٹی تھری روپیز میں نے ادار لیا تھے اور تقریباً دو ہزار یا بائیس سو میرے پاس کیش تھی ساتھ سو کا مال تھا اور اسی وقت میں نے ایک مستری ہیں ان کو پیسے دیئے میرے جو سٹاف تھا اس کو پیسے دیئے اور اس زمانے میں تین ہزار پر بڑی چیز تھی اس کی در حقیقت ابو کو کس نے بتایا کہ دکان چلاتا ہے ابو کے کانوں میں کس نے یہ بات لگائی کہ اچھا یہ پڑھائی پہ تو جو نہیں دے رہا یہ اپنا دکان چلا رہا ہے میرے اپنے بائی الحمدللہ میں نے اپنے دکان چلا رہا ہے لیکن اس وقت کیا ہوا جب انہوں نے میری دکان دیکھی بڑی کامیاب چل رہی ہے تو انہوں نے ساروں نے اپنی اپنی علیدہ علیدہ دکان کو لی اور انہوں نے جو سٹاپ تھا وہ میں نے ان سے خریدا اور میرے ایک بائی ہیں انہوں نے خاص طور پر جو آخری وہ چھوڑا نہیں ہوتا وہ کمر میں جو بندہ کھوپتا ہے اس بندے نے اپنا کتا ہوتا ہے بی بی ڈاگ پپی اس کمرے میں رکھنا تھا جس کمرے میں جہاں پر میری دکان تھی اور بعد میں وہ مجھے مسکے لگاتا بھی تھا کہ ہاں ہم نے یہ کر دیا ایک سیٹرہ میں بڑی 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 بچے تھے میں بڑی 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 یعنی سوچ سمجھ کے کہ اچھا میں پہنچ گیا ہوں اچھا میں فرانس جگہوں پر ایک سیٹرہ تو میں نے کیا کیا وہ یوکے میں تھا اور یوکے میں ففٹی پی ففٹی پنس اگر کسی کو پتا ہے تو آج کل پچھتر یا سوڑ پیہ بنتا ہے تو میں نے اس وینچر میں پیسے نہیں کمائے بٹھ ای ہیڈ ہنڈرز او تھاؤزنز او یوزر حتا کہ انٹرنیٹ بہت ارلی تھی لیکن کیا ہوا میں اس وینچر میں فری ایس ایم ایس دیا کرتا تھا دنیا کی کسی بھی کونے میں اپنے ایس ایم ایس کرنا آپ کر سکتے ہو اور میرے مقابلے میں کون تھی دی ایکشور ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز آپ کسی نیٹورک کے ہو سکتے ہیں آپ کو اس ویب سائٹ اور اس کے اوپر آپ ٹائپ کرتے ہو جا کے بندے کا ریسیورز کا فون نمبر اور وہاں پہ ایس ایم ایس ڈالتے ہو مجھے بند کس نے کیا بیٹی نے برٹیش ٹیلیکوم نے اس وقت ایک پیکج نکالنا تھا جس میں وہ دس فری ایس ایم ایس لیتے تھے اس کا نام تھا جینی .co.uk اور وہ تو ہمارے مقابلے میں نہیں کر سکتی تھی کچھ بھی بکرز اور میں پہلا نہیں تھا جس لیٹوں نہوں میں کئی کی یعنی ای وون اف مینی زیادہ مجھے پریس نہیں ملی تھی ایس ایس ایما فری سر ایک میجر پبلکیشن اس زمانے میں ہوتی تھی انہوں نے کہا تھا یہ بہت زبردست چیز ہے بڑی زبردست پرڈکٹ ہے بڑا حوصلہ میرا بڑا اسے انہوں نے کیا کیا ہم جو سرور تھے نا ریلے سرور کیونکہ یوکے میں ڈی کمیشن ہو چکی تھی ٹیلی کمیونکیشن اور ہمیں اجازت تھی ان کی جو کیونکہ یوکے کی جو بریٹش ٹیلی کوم ہے نا یہ گورنمنٹ کی چیز ہوتی تھی تو شروع میں جتنی نئی نئی کھلی ہیں سب کو اس کا انفرسٹرکچر استعمال کرنا تھا تو ہمیں اجازت تھی استعمال کرنے کی لیکن بیٹی نے سوچا کہ اگر ہم میں مارکٹ میں آؤں گا پرڈکٹ لے کے ہی آؤں گی تو کوئی بندہ استعمال نہیں کرے گا لہٰذا یہ جتنی بھی فری سروریسے ہیں ان کو بند کرتے ہیں ان کو نوٹرز دیتے ہیں بھائی اگر آئندہ آپ نے ہمارا سروریس استعمال کیا تو ہم 3 پنس پر میسج آپ کو چارج کریں گے تو آزاد بھائی کے پاس کچھ نہیں تھا کنگال تھے اسی کی ٹرافک میں نے استعمال کی تھی کیونکہ لوگ تو آ رہے تھے اس سائٹ پہ تو میں نے اسی کو کنورٹ کیا تھا انٹو اپنا فری آن لائن گیمز ڈکم جو بعد میں ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے تو بلین پلاس یوزرز سے جس کے اوپر تیسری بار میری زندگی میں کام بھی آیا جب میں نے لانچ کی سیکنڈ وائف ڈکم آپ کو پہلے ہوگا کہ ہر انٹرپنر جب کوئی چیز کوئی اپنی پاتھ لے کے جاتا ہے تو اس میں خود بلیف ہوتی ہے کہ وہ جو بات لے کے جا رہا ہے وہ جو پرڈکٹ ہے وہ اچھا ہے بہرہ ہونا پڑتا ہے جو میں نے سیکنڈ وائف لانچ کی تو سیکنڈ وائف کا سارا یہ تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں سسٹرز ہیں رول رہی ہیں بھائی جان کے لئے فتنہ بہت زیادہ ہے تو یہ ایک ویب سائٹ جو اسلام ایک روایت ہے ایک اجازت چیز ہے ایک جائز چیز ہے تو یہ مر رہی ہے ہماری امت واپس اپنی بلندی پر تب نہیں آئی گی جب ہر ایک سنت اس نے واپس نہ لائی تو میں نے کہا میں بیڑا اٹھا لیتا ہوں دوسری تیسری چوتھی شادی ہزار پلس اخباروں کو انٹرویو دیا اور وہ میں مجھے دات نہیں دے رہے تھے ٹیکنکلی وہ مجھے انٹرگیٹ کر رہے تھے کہ تو ہوتا کیا ہے یہ کہاں سے چیز لے گیا ہے ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ اور میں اگر 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 آپ کو بی بی سی انٹرگیٹ کیا رہے ہیں کوششن ٹائم بی بی سی کا تین چار سال ہو گئے ہیں اور نہیں یار وہ بیہائنڈ کامرہ تھا بٹ کچھ پارٹ ہے اسی شوہ پہ مجھے انٹرگیٹ کیا جا رہے ہیں اور سب سے جو آخری لیڈی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ اور کچھ نہیں نا تو I am with this man وہ مسلمان بھی نہیں ہیں کافرہ کہتی ہے I am with this man کم از کم یار یہ آنرابل چیز کر رہے ہیں ہم سارے جانتے ہیں مجھے ساری جو میری گرل فرنڈز ہیں ظاہرے لڑکیوں کی جو فرنڈز ہوتی ہیں گرل فرنڈز ہوتی ہیں میں جتنی بھی سہیلی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے جو مرد ہیں وہ کچھ نہ کچھ سائیڈ پہ کر رہے ہیں لیکن ہم نا بس آنکھیں باندھ کر کے بیٹھیں ہیں جس طرح ہمیں نہیں پتا ہم برداشت کر رہی ہیں but this man یعنی کم از کم کھلن تو گاہ رہا ہے نا عونرابل چیز کر رہا ہے and so people will start believing in you when you have faith اپنے idea میں and میں لگا رہا because I had faith کہ آج بھی مجھے پتا ہے وہ چیز اچھی ہے and I have received hundreds and hundreds of thank you letters and vast majority ladies سے آتے ہیں vast majority شاید ایک دو مردوں سے آئے ہیں and most halia میں نے چلے یہ اٹھا لیا کہ یار بیرا میں نے پاکستان کو سکل سکھانا ہے and پاکستان امیر ہوگا تو ہمارے حالات بدلیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور امیر کیسے ہوگا by being educated اور education کیا ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنا کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا رٹا نہیں and you know اگر آپ میرے کومیٹس دیکھتے ہو یا somebody even went to as far as کہ میرے حلاف کیس کرنا and اپنا کہ یہ education کے حلاف ہے I'm fighting that لگا رہا ہوں گا I'll tell you details انشاءاللہ بعد میں جب مجھے کاؤنسل نے بتایا کہ میری legal کاؤنسل نے بتایا کہ Thumbs up کیونکہ I don't want to get into trouble یہ چھوٹے دما کے لوگ ہوتے ہیں they they don't want to see Pakistan progress ٹھیک ہے ان کو سمجھ نہیں آتی but میں لگا ہوں and you know کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی یہ دو چار کومنٹس کے پیچھے اپنی وہ اپنے خواب گوا دیتا ہے کہد ہو جاتے ہیں اس کے خواب in people's opinion but آپ نے ایسے نہیں ہونے دینا so آپ کے دشمن پیدا ہوں گے دشمن these are big loves haters آپ کو نہ سمجھنے والے لوگ people that will not تبدیلی نہیں ہو چاہتے دیکھ ان کا ذہن اتنا بڑا نہیں ہوتا that they can see the bigger picture that these are some میں نے کہا کچھ کہانیاں آپ کے ساتھ share کر دوں تاکہ آپ کے ساتھ بھی جب ہوگا that you know that you know he's been through this and and a lot of it starts from family میری فیملی آج تک فکر کرتی ہے کہ میرے مو سے کیا نکلتا ہے لوگ کیا کہیں گے that's like the biggest thing جو آپ کو مار دے سکتی ہے and مار دیتی ہے and بڑے بڑے آئی ڈیا مار گئے ہیں بڑے بڑے آئی ڈیا بڑے بڑے ہم پتہ نہیں شاید as a human race انسان پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہیں یہ Elon Musk اب لہ رہے ہیں ماریخ کے پیچھے اس کے بھی haters ہیں we might have been there a long time ago لیکن کافیوں نے اپنے ہاپ مار دیے بڑے لوگ کیا کہیں گے and the worst thing is ہم دلیر ہوتے ہیں برداشت کر جائیں گے but then ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں like we're talking about فالدین چچہ بھپیاں بائیز etc یہ زیادہ دوری فکر کرنے through کر دیتے ہیں and that happens with me as well لیکن بس درمیانہ ان کو راضی رکھ رکھ کے بدا چلا جاتا ہے وہ ساتھ دے دے نا I think anybody I think I personally gonna be in family I could be 50% more than what I am right now and I'll be in a very sکون but that's not happening time but I have you guys I'm sharing my experience with you so that's it لگے رو regardless of what idea you have oh my god you will do this and it doesn't suit you we don't have a suit we don't have a relationship you will not get a relationship I'll have a small brain think and I'll tell you again that if you want to succeed so you can read اپنی صحبت ودل دو اپنی صحبت ودل دو یہ جو ناکام لوگ ہیں نا اگر ان کو آگے پیچھے گیرے میں رکھوگئے تو آپ بھی ناکام ہو جائیں گے خود ناکام میں ہے خود کچھ نہیں کر سکتے آپ کو بھی زیرو پہ لے آئیں گے but if you surround yourself with پانچ داس بندے ایسے that have جن میں بھوک ہے جو کچھ کامیاب ہو چکے ہیں کچھ کامیابی کے رستے پہ پر چلے ہوئے ہیں اگر ہر بندے کی ایوریج ایک کروڑ ویلیویشن ہے تو آپ کی بھی وہ ایوریج میں آ جائے گی انشاءاللہ کیونکہ وہ آپ کو اوپر کھینج کے لیے ہوں گے اس دیل میں آپ کو شامل کر دیں گے ہاں سے آپ سبق سیکھ لگے ایک سیٹرہ سو یہی ہے کہ صحبت بدلو اور لگے رو انشاءاللہ سی یوں ان آدھر ویڈیو ٹھیک ہے آپ نے ہیارا رکھیگا اسلام علیکم